بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب اس وقت موجود ہوں میں نورت کراچی میں اور بھائی کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے کھانے کا بھائی بڑی بڑی ویڈیوز بڑے بڑے ریسٹورنٹس سب ایکسپلور کرتے ہیں آپ لوگ وہاں جاتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت کے چھوٹا کارٹ جو ہے وہ امبان آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ایسے لوگوں کوئی بھی ایکسپلور کرنا نہیں چاہتا لیکن میں یہاں آئی ہوں ان کی جو ہے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے بھی اس وقت ہم نے موجود ہے بسم اللہ نہاری ہاؤس ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ ان کا جو ہے سیٹ اپ ہے اندر بیٹھنے کی بھی جگہ ہے مرد ازاد میں نے دیکھا اندر موجود ہے فیملی کا کوئی سسٹم ہے میرے بھائی اسلام لیکن یہاں فیملی بھی آتی ہے ان کا بھی سسٹم ہے فیملی کا سسٹم ہے ہمارے ساتھ ہیں آسف بھائی کیسے ہیں آسف بھائی اللہ کا شکہ رہا ہے بھائی سب سے پہلے تو مجرح لوکیشن صاحب سمجھائیے گا ہماری ورس کو کہاں موجود ہے یہ ہماری دو منٹ چورنگی سے پہلے کریلا موڑ ہے کریلا موڑ سے جیسے آپ اندر آو گے ادنان قریشی پائے والا بہت مشہور ہے اچھا اچھا اس سے دو چار دکان پہلے جمال کلینی کے بہت مشہور ہے ہم لوگ صبح آتے ہیں یہاں پہ گیارہ بجے اور رات ایک بجے اچھا گیارہ سے ایک موجود ہوتے ہیں دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا ہوتا ہے اچھا اس وقت کیا موجود ہے یا روز کی روٹین میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس روز کی روٹین میں ہمارے پاس مختلف آئیٹم ہارا آئٹم ہمارا چینج ہو ہوا تھا آج میرے پاس ہے چنے کی دال کیما لوپیا کیما آلو گوچ انڈا چنہ مک سبجی کڑی پکوڑا یہ آئٹم ہوتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا ردو بدل کے ساتھ چینج کر کے آپ کو وہ چینج کرتے ہیں نیہاری ہماری ریگولر ہوتی ہے مغرب کے بعد ہماری دیکھتے ہیں اچھا اس وقت نہاری موجود نہیں ہے مغرب نے آپ کو ہماری نیہاری اچھا اگر آپ نے نہاری کھانی ہے تو آپ نے آنا ہے مغرب کے بعد اچھا نیہاری کے کیا چارجز ہیں نیہاری کے ہمارے دائی سو روپے ایک پلیٹ اچھا اٹھائی سو روپے ایک پلیٹ ہے اور باقی دوسری چیزوں کے کیا ریٹ ہے اس میں گوش کر جو آئٹم ہے اس کے دو سو روپے چارجز ہیں اور دال سبزی کے ایک سو بیس سو روپے چارجز ٹھیک ہے مطلب دیٹھ سو روپے میں جو ہے وہ ہم دال سبزی کا آئٹم پیٹ بھر کے ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اچھا ایک پارسل میں تین بندے کھا سکتے ہیں ھٹھائی سو روپے کا نیاری ہم لے کر جائے اٹھائی سو روپے کا کوش کا آئٹم دیکھ کے جائے نیاری میں ہمارے پاس سے چھے بندے نکڑی آتے ہیں اچھا اتنی نیاری دھتے ہیں اچھا 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 کام کریں بھائی آپ کانٹیڈی بھی اچھی لیتے ہیں اور یہ جو پارسل آپ ہمیں بتا رہے ہیں بھر سبزی کا تو ایک سو بیس روپے بتا ہے اٹھائی سو بیس روپے بتا ہے اور کوش کا آئیٹم جو ہے کیما وغیرہ یہ دو سو روپے یہ دو سو روپے ہے دو روٹی لیں لے لیں پتچی سو روپے کی تو اٹھائی سو روپے میں جو ہے ہمارے دو بندے آرام سے کھانا کھا اور اسی طرح سبزی ایک سو بیس روپے میں ایک بندہ دو بندے آرام سے کھا لیں دو آرام سے کھا سکتے ہیں ٹییک ہے اچھا ٹائمک جو ہے ہمیں بتا دیں ہمیں صبح گیارہ صبح گیارہ سے ٹھیک ہے رات ایک بہتا ہے پھر سارا دن آپ ہی ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے شام کے والیکم سلام بیٹا کیسے ہیں آپ میرا بھائی اببو کے ساتھ کام کر رہے ہو میرا بچہ کیا نام ہے آپ کا محمد آہا محمد آہا پڑھتے ہیں آپ جی جی اس میں میٹرک اچھا ماشاءاللہ میٹرک میں ہے ابھی تو پیپرز ہوں گے آپ رہوں گے ابھی بورٹ ہے اللہ آپ کے لئے آسانی کرے اور آپ کو کامیاب کرے دنیا اور آخرت دونوں میں اببو کے ساتھ کام کرتے ہو پھر سکول سے آکے بیٹھتے ہو آپ یہاں پھر ہفتہ اتوار کو یہی پر ہوتے ہو ہفتہ اتوار کو یہی پر ہوتے ہیں آپ سکول سے آکے پھر اببو کی بدد کرتے ہیں صبح کے ٹائم پھر سائیسی بات ہے جب بچہ آتا ہوگا جب ہی آپ پھر اس کے ساتھ دیت ہوتے ہوگے رات کو ایک میں تک ہوتے ہیں ایک میں تک میاری ملے گی ملتی ہے پھر روٹی کا سامنے سے لیتے ہیں روٹی سامنے سے آتی ہے ہماری سے اچھا جی سامنے جو ہے ایک نان ہے دوبائی محفوظ نان شاپ لی ہے یہاں سے روٹی آ جاتی ہے چاول لگتے ہیں آپ لوگ چاول نہیں لگتے چاول والے پڑوس میں دو دو تین تین چاول والے اچھا 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 تو کوئی اگر کہے گے ہمیں چاول کھانے مانگوا دیتے ہیں مانگوا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فیملیز آتی ہیں آپ کے پاس نہاری کھانے تو ضرور آتی ہوگی نہاری کے ہمارے آرائیٹم کھانے آرائیٹم کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے لیے آج ہمیں کیا کھلائیں گے آپ جو آپ کہو گی وہ غازیل ہے آپ کے لیے دال سبجی گوش جو آپ بولو گی سبجی آج کون سی سبجی بنی گی ہے سبجی میں مکس سبجی ہے اس سبجی میں کیا کیا آپ نے اس میں میرا پاس تھوڑی ہے حالو ہے وہ بھی ہے اور بیگاں سے داجر ہے داجر ہے سارا مکس کر کے مکس سبجی بنی ہے اور کیا چنے کی ڈال ہے چنے کی ابھی مون کی ڈال پا لکھیں مون کی ڈال پا لکھو تو بہت مزیک ہوتا ہے لفظن کا بگاہر ڈال کے اچھا بناتا کون ہے اس کو میں خود بناتا اچھا آپ خود ہی بناتے ہیں تو کیا چواریس گھنٹے کام ہی کرتے رہتے ہیں میرے بھائی سوتے کب ہے اور آپ کپ کرتے ہیں سبا آڈ بجے سے رات ایک بجے تک یہاں اس کے پاہ کروں اچھا سبا آڈ بجے اٹھ کے آڈ بجے سے جاؤ کر گھر کے جی ہاں سارا کام برانسری لاتے ہوں گے پہلے اس کی سامان پہلے کھٹا لاتے ہیں نہیں لوز رات کو لیتے ہیں ہم لوگ پہلے ایک دن پہلے اچھا 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 بھائی چلے آئیں آپ کو داردارن کے کھانے کا ریویو دیتے ہیں اچھا جی پہلے کچھ جو ہے ان کے کسٹرمرز بیٹھے ہیں آئیں ان سے ریویو لیتے ہیں اس وقت زہر خواتین نہیں ہے مردہ زادی موجود ہیں میرے بھائی آسلام علیکم کیسے بھائی لوگ آپ لوگ ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ لوگ ریگلر آتے ہیں یہاں پہ ڈیلی کھانا یہی کھاتے ہیں دوپہر کا تو کیا سمجھتے ہیں ہم بجٹ فرنڈلی ہیں ہمیں کوئی نچے طبقے سے آئے یا کسی بھی طبقے سے آئے تو اس کے لیے آسانی والا کھانا ہے ہاں آفورڈیبل ہے سب کے لیے کیا حساب پڑھتا ہے آپ کو یہ آپ لوگ چار لوگ کھانا کھا رہے ہیں چار لوگ ایسے حساب پڑھتا ہے پر ہیڈ ٹھیک ہے ملتہ پانچ سو روپے میں آپ پانچ لوگ آرام سے کھانا پیڑ بھر کے کھانا کھا کے آپ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دیکھیں آج کیا مگا ہے آپ لوگوں نے آج کیا مگا ہے آچھا آچھا کیا ہے کہ کھانے میں کیسا ہے کھار جیسا کھانا ہے کیونکہ خود ہی تیار کرتے نا یہ یہ خود بناتے ماشاء اللہ بودہ اچھا بناتے ابھی کبھی آج تو چلے آپ لوگ سب مل کے آئے ہو کبھی آکھے لیے آئے ہو تو پر کیا کرتے ہیں دیکھی میں آف مگاتے آف مگاتے دیتے ہیں آف یہ آف آچھا 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 دال پالک جتنی مزے ہی لگ رہی انشاءاللہ کھانے بھی اچھی لگے گی اور یہ ہم نے آرڈر کیا آلو گوش ٹھیک ہے اچھا جی ان کے سسٹم بڑا اچھا ہے کہ آپ اگر بیٹھتی ہو پر کرسی اور ٹیول میں بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سسٹم ہے باقی سنت رسول کو پتے نظر رکھتے ہوئے نیچے تسرکھان کا بھی سسٹم موجود ہے جو کراچی میں اومن دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا ہوتا یہ سسٹم ہے بشاور گئے تھے ہم لوگ تو میں نے وہاں دیکھا تھا وہاں موسٹی جو ہے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانے کی سٹنگ میں نے دیکھی تھی لیکن کراچی میں یہ پہلی زفائی میری نظر سے گزرہ ہے آپ بھی آ سکتے ہیں اچھا اس وقت جو ہے وہ دوپہر کا وقت ہے تو اس وقت فیملیز نہیں ہیں لیکن شام کو جب ان کا نہاری کا سیٹ اپ جب لگتا ہے تو بہت فیملیز آتی ہیں کیونکہ تو دیکھیں ریزنبل پرائز کے اندر یہ ہوتا ہے سب کے بجٹ میں آنے والی یہ جو ہے ان کی ساری ڈیشنز ہیں تو آپ لوگ بھی اگر کم بجٹ کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ کوئی اچھا ٹائم سپنٹ کانا چاہتے ہیں تو یا تشریف لاسکتے ہیں فیملیز بھی آتی ہیں اور لوگ تو آتی ہیں مرد آزاد ہزار سے ہر جگہ جا سکتے ہیں اسپیشلی جو ہے میرا چینل جو ہے وہ میری خواتین بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان کے لئے پیغام ہے اور رمضان کی ٹائمنگ آپ کو بتا دی چلوں ان کی رمضان کی ٹائمنگ دوپہل جو ہے وہ تین ویجے سے لے کے رات جو ہے دو ویجے تک موجود ہوگی تو اگر آپ افتار کے بعد بھی یہاں آکے کھانو اگر کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور سہری کے لئے جو ہے انہوں نے انتظام جو ہے وہ کیا ہے لیکن وہ مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہو اس کو پھر ایکسین کریں گے ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرتے ہیں اچھا جی روٹیاں جو ہے وہ سامنے سے آتی ہیں سب سے پہلے ہم دیتے ہیں اس کڑی پکوڑے کا ریویو ٹھیک ہے جی اور یہ گھر کا کھانا وہ جو بھائی لوگ بیٹھے تو کہتے ہیں بلکل گھر جیسا کھانا ہے بسم اللہ رمانے راہیم یہ بھائی ان کی سپیشلیٹی ہے کڑی پکوڑا ان کے کہنے پہ میں نے مگوایا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کڑی پکوڑے کی جو ہے فرمائش کرتے ہیں اور ہاں کی بہت اچھا بنا ہوا ہے مرکو گھہ جائے سا ٹیسٹ ہے تھڑکا شڑکا لگا ہوا ہے اب یہ میں نے اپنی وسل سے مگوایا کیونکہ دال بالک جو ہے میسی کھانے میں بہت مزے کی ہوتی اور ان کی تو لگی بہت اچھی رہی تھی بسم اللہ رمانے رکھ یہ بھی اچھی بہنی بھی ماشا اللہ یہ باری ہے میں آلو گوش کی طرف لیکن اللہ مولا کا رسک ہے گھر میں بنا ہوا ہے ہائیجینک ہے بجٹ ٹرینڈی ہے جب ہائی فائی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں جب بہت پی کر رہے ہوتے ہیں وہاں بڑے سٹیسوائے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کھانا بلکل ہائیجینک ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے جانکہ کبھی ان کا کچن بھی دیکھئے گا اب یہ چھوٹے بیمانے پر کھن کے سیٹ اپ سے بنا رہے ہوتے ہیں گھر کے خواتین بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تو بھر کوئی صاف سترا گھر جیسا کھانا آپ لوگ اگر کھانا چاہتے ہیں تو بہر کے باقے آئیئے کا اور جناب ان کے پرائز جو ہے آپ کو بتاتی چل دو کڑی پکوڑا جو ہے وہی سو بیس روپے کی پلیٹ ہے ہم نے ہاف پلیٹ منگوائی ہے دھار سمسی جو ہے یہ بھی ایک سو بیس روپے کی پلیٹ ہے ہم نے ہاف پلیٹ منگوائی ہے یہ جو گوشت کا آئیٹم ہے یہ بھی جو ہے دو سو روپے کا ہے یہ بھی ہم نے ہاف منگوائی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم دو لوگ اتنا سارا کھانا ہم نہیں کھا سکتے میں نے ہاف اپ ڈیٹ منگوائی ہے اور یہ سارا کھانا کسی بھی جگہ جا کے میں کھاؤں پانسو چھے سو سے آٹسو سے کم کا بل نہیں باتا اکثر میں اوٹڈور پہ ہوتی ہوں باہر ہوتی ہوں اکثر میں دوپیر کا کھانا باہر ہی کھاری ہوتی ہوں کافی پہنگا مجھے پڑتا ہے لیکن یہ بلکل ریزنیبل پرائس کے اندر ہے اگر آپ لوگ اصرف آنا ہو یا ایسیت میں آپ لوگ رہتے ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کی جائے گا پھر میرے کے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ